ایم آئی ٹی میں سنبارکو جلا فوٹبول لیگ کے چھتے دن دو سیمی فائنل کھیلے گئے جس میں پہلا میچ امروہا ایف سی اور ملینیم اسکول کے مدے کھیلے گیا جس میں پہلے مدیانتر میں امروہا کے ٹیم نے اچھے کھیل کا پردرشن کیا جس میں ملینیم کی اور سے پندرمہ منٹ میں مشارف پاشا نے گول کر اپنے ٹیم کا خاتہ کھولا اس کے بعد امروہا ایف سی نے بھی شاندار کھیل سے جبدست آکرمڑ کر محمد بسیم نے ایک گول کر میچ برابری پر لے آئے دوسرا گول ملینیم کی اور سے محمد اپیف نے کر اپنی ٹیم کو دو گولوں کی بڑا دلا دی دوسرے مدیانتر میں مشارف پاشا اور رتک نے ایک ہی گول کر اپنی ٹیم کو چار ایک کی جیت دلائی اور اپنی ٹیم کو فائنل میں پرویش کر آیا دوسرا سیمی فائنل انڈین بوئیس اور ایم آئی ٹی کے مدے کھیلا گیا جو اس پرتیو گیتا کا شاندار میچ رہا اس میچ میں دونوں ہی ٹیموں کی اور سے اتکرشٹ کھیل کا پردرشن کیا گیا تتہ درشکوں نے کھیل کو پوری طرح سے آنند لیا انڈین بوئیس کی اور سے آمیر مرزا گول کیپر آلم اور اسمان کا کھیل سرانیے رہا پہلا مدیانتر گول رہیت رہا اور دوسرے مدیانتر میں دونوں ٹیم نے ایک دوسرے پر آکرمڑ کر کھیل کو اور آکرشت کر دیا ایم آئی ٹی کی اور سے انیمیش اور گرمیت نے آج بھی اچھے کھیل کا پردرشن کر درشکوں کا من مہ لیا کھیل کے اندیم چرن میں دیبیانش نے گول کر اپنی ٹیم کو جیت دلائی اور فائنل میں پرویش کر آیا کل اپ رہاں دو بجے جلہ فوٹبول لیگ کا فائنل ایم آئی ٹی اور ملینیم کے مددے کھیلا جائے گا آج کے مکہ نینڈائیک محمد عمران محمد ناصر کمال رہے سہیک نینڈائیکوں میں تشار سنگھ اوما سنگھ رینو کامبوز رہی اس اپسربہ ماؤوری دیوی جو سپرتیوگیتہ کے میچ کمیشنر بھی ہیں اپسطیت رہی تتھا سریندو پال سنگھ امیت کمار کنک راکھی دیباکر نشہ آدھی نے سہیوگ کیا اپس چیل تھی ڈیباکر نشہ آدھی ایک ہمارا ہے کل ہم دونوں کے بیچ ایمائی ٹی واسس ملینین اسکول کے بیچ پر کل خائنے لوں گا دوگی جی ہم سبھی آپ کے چینل کی خصوص سبھی این جو چھے چو خشن والوں ہیں جو ایک لینے کمکشی پلایاں یہاں پر اپنے کی آنے دے